ہم ایک فری سوسائیٹی میں رہتے ہیں جہاں بچے اپنی مذہب کی ازادی کے ساتھ شادی بیاقتہ ایسا کرتے ہیں تو کیا شادی و اطلاق کے سجنے میں ایک پورٹ میں یہ فیل انجام دینا آپ کی نظرین جائز ہے جہاں پر اس طرح گواہ اور رکی نہیں ہوتے جیسے کہ ہمارے امان دلیتہ ہیں دیکھئے میں نکاہ کیا جاتا ہے کہ اطلاق دی جاتی ہے اس کا ایک طریقہ وہ ہے جو شریعت میں مقرر کرتی ہے اس کی ہر مسلمان کو پادندی کرنی تھے یعنی یہ بات کہ نکاہ الانیہ ہوگا نکاہ میں لڑکا اور لڑکی کی جاہو قبول کریں گے جاہو قبول کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا یہ مانے گا برملاب مانے گا لوگوں کے سامنے مانے گا کہ میں نے اس قاتون کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر دی جائے انفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور یہی بات لڑکی بھی کہے گی کہ میں نے اس شخص کو شور کی حیثیت سے قبول کر دی جائے تو یہ الانیہ ہوگا سوسائیٹی کے سامنے ہوگا لوگوں کی موجودگی میں ہوگا وہ اگر دروازے کے بعد کڑے ہوں کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو آج سے ہم دونوں بھی ابیوی ہیں ہم نے ایک دوسرے کو قبول کر دی جائے تو یہ نکاہ کی لازمی شرط ہے اسی طرح سے مہر ادا کرنا ہے یہ بھی لازمی شرط ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین میں شادی کے موقع کے اوپر دونوں پر برابر ذمہ داری نہیں ڈالی گی تمام اخراجات کی ذمہ داری مرک پر ڈال دی گی یعنی عورت کمائے عورت کاروبار کرے وہ اس کا کام ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس پر گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں گھر چلانے کی ذمہ داری شوہر پر ہے تو شوہر گویا ٹوکن کے طور پر ایک رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے تاکہ یہ معاملت سنجیرہ ہوئے یہ اس بات کا ایک علامتی اظہار ہے عورت کی ذمہ داری اٹھا لی یہ لازمی چیز ہے اس کے بعد آپ بھی بھی چاہے کہیں کہ یہ ہونے چاہیے یہ جو اس موقع کے اوپر کوئی نصیرت کی بات کی جاتی ہے کوئی تقریب منقض کی جاتی ہے یہ بہت اچھی باتیں ہیں لیکن ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا نکا ہو جاتا ہے تو اس کی یہ لازمی چیزیں جو ہمارے دین میں ہیں وہ کرنی چاہیے باقی آپ اپنے معاشرے کے لحاظ سے اگر طرح کی ریجسٹریشن کراتے ہیں یا دکار کی کراتے ہیں یا اس کے لیے آپ کے مرم پر کوئی قانون ہے اور وہ اس کے خراب نہیں ہے تو آپ دیور کی قانون نہیں ہے کوئی مانک